اور وائف کا نام کیرن ہوتا ہے یہ دونوں اپنے دو بچوں کے ساتھ بڑی خوشی سے رہ رہے ہوتے ہیں کیرن ایک آرٹ گیلری میں کام کرتی تھی تو وہیں ایون ایک آرکیٹیک تھا ایک دن ایون اور کیرن دونوں اپنے بچوں کے ساتھ بیش ٹرپ پر گھومنے کا پلان بناتے ہیں لیکن این موقع پر ایون کو آرکیٹیکچر کا ارچینٹ کام آنے کی وجہ سے وہ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں جا پاتا اس لیے کیرن اکیلے ہی اپنے بچوں کے ساتھ بیش ٹرپ پر گھومنے چلی جاتی ہے اور ایون اپنے ڈاک کے ساتھ گھر پر ہی رہ جاتا ہے رات کو جب ایون اپنے آرکیٹیکٹ کا ضروری کام کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے گھر کا بیل بچتا ہے اور جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو اسے دو لڑکیاں بارش کی وجہ سے بھیگی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جن میں سے ایک کا نام بیل اور دوسری کا نام چینسس تھا وہ ایون کو بتاتی ہیں کہ ہم لوگ پارٹی میں جا رہے تھے لیکن اچانک ہم راستہ بھٹک گئے اور بارش کے قارن ہمارے پونس بھی بھیگ کر بند ہو گئے ہیں ان کی یہ بات سن کر ایون ان کی ہلپ کرنے کے لیے ان کو گھر کے اندر آنے کے لیے کہتا ہے جہاں سب سے پہلے وہ انہیں ٹاولز دیتا ہے اور ساتھ ہی ایک لڑکی کو آئی پیڈ بھی دیتا ہے تاکہ وہ اپنے پارٹی کا لوکیشن ڈھونڈ پائے وہ لڑکی آئی پیڈ پر سرچ کر کے دیکھتی ہے کہ ان کی پارٹی کی لوکیشن یہاں سے بہت دور ہے اس لیے ایون ان دونوں کے لیے ایک کیپ بک کرتا ہے جو پہنٹالیس منٹ پہ یہاں پہنچنے والی تھی اب کیونکہ وہ دونے لڑکیاں بارش میں کافی زیادہ بھیگ چکی تھی اس لیے وہ ایون کے گھر کا باتروم یوز کر کے فریش ہو کر ایون کے پاس چاہتی ہیں جہاں ایون ان کے لیے کافی بنا رہا تھا اس کے بعد ایون ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگتا ہے ایون پوچھتا ہے کہ تم لوگ کیا کام کرتے ہو جس پر وہ بتاتی ہیں کہ وہ یار ہوسٹیسز ہیں اور اپنی آتیوں کا بہت دھیان رکھتی ہیں اس کے بعد وہ ایون کے پاس جا کر اپنی یار ہوسٹیس کا کام دکھانے لگتی ہیں کہ وہ کیسے اپنے یار ہوسٹیس کا کام کرتی ہیں لیکن ایسا کرتے ہوئے وہ ایون کو سیڈیوس کرتی ہیں جس سے ایون کو تھوڑا اچھا فیل نہیں ہوتا اس لیے وہ وہاں سے اٹھ کر دوسری کرسی پر جا کر بیٹھ جاتا ہے تب ہی ایون اپنے موبائل پر چیک کرتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ کیپ کے اہانے میں ابھی بھی بیس منٹ واقعی ہیں اس کے بعد وہ دونوں لڑکیاں ایون سے اس کی وائف کے بارے میں پوچھتی ہیں ایون بتاتا ہے کہ اس کی وائف ایک آرڈ گیلری کے لیے پینٹنگز بناتی ہے وہ نے اپنی وائف کی پینٹنگز بھی دکھاتا ہے ایسے ہی باتیں کرتے کرتے وہ دونوں ایون کے بہت زیادہ قریب چلی جاتی ہیں ایون ان کو اگنور کرنے کی بار بار کوشش کرتا ہے ایون ایک بار اپنا موبائل چیک کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کیپ کے آنے میں اب صرف پانچ منٹ رہ گئے ہیں جس سے وہ تھوڑا ریلیکس فیل کرتا ہے کیونکہ اسے ان لڑکیوں کا بیہیویر تھوڑا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا وہیں کیپ کے آنے سے صرف دو منٹ پہلے ہی بیلا اور جینیسز ایون کے وہاں آنے کا پائدہ اٹھا کر باتھروم میں چلی جاتی ہیں تب ہی ایون چندی سے ان کے کپڑے سکھا کر باتھروم کے پاس جا کر انہیں کہتا ہے کہ تمہارے کپڑے سوک چکے ہیں اور باہر تم لوگوں کی کیپ بھی آگئی ہے لیکن اندر وہ دونوں مزے سے نہا رہی ہوتی ہیں اور ایون کی باتوں کو اگنور کر رہی ہوتی ہیں ایون کے بار بار کہنے پر بھی جب وہ باہر نہیں آتی تو ایون اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں کپڑے دینے کے لیے باتھروم کے اندر چلا جاتا ہے لیکن اندر جا کر وہ دیکھتا ہے کہ وہ دونوں لڑکیاں نیوڈ ہو کر نہا رہی ہوتی ہیں تب ہی وہ دونوں ایون کو کہتی ہیں کہ ایون تم بھی ہمیں جوائن کرو اتنا کہہ کر وہ ایون سے چپکنے لگ جاتی ہیں لیکن ایون ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ایک شادی شدہ تھا اس کے لیے وہ ان کو اگنور کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن جب وہ دونوں ایون کے ساتھ کچھ زیادہ ہی کلوز ہوتی ہیں تو ایون بھی اپنی فیلنگز پر کابو نہیں رکھ پاتا اور ان کے ساتھ باتھروم میں انٹیمیٹ ہونے کے بعد بیڈروم میں انٹیمیٹ ہوتا ہے وہیں کیپ ڈرائیور کچھ ٹائم انتظار کرنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے اگلی صبح جب ایون نیند سے جاگتا ہے تو ان دونوں لڑکیوں کو وہاں نہ پا کر سوچتا ہے کہ شاید وہ وہاں سے چلی گئی ہیں لیکن تب ہی اسے کچن سے ان کے ہسنے کی آواز آتی ہے کچن میں جاتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ انہوں نے کچن کا کافی برا حال کر دیا ہے تب ہی ایون کو کیرن کا ویڈیو کال آتا ہے اور اس سے بات کرنے کے لیے وہ باہر چلا جاتا ہے اپنی وائف سے بات کرنے کے بعد وہ اندر آ کر غصے میں انہیں کہتا ہے کہ جلدی سے اپنے کپڑے پہنو اور میرے گھر سے دفع ہو جاؤ لیکن کچھ ٹائم بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہ دونوں اس کی وائف کی بنائی ہوئی آرٹس کو خراب کر رہی ہیں جس سے اب ایون پورے غصے میں انہیں کہتا ہے کہ میں اب پولیس کو کال کر رہا ہوں اور اگر تمہیں جیل جانے سے بچنا ہے تو یہاں سے ترنچ چلے جاؤ یہ سن کر بیلو جنیسس ہسنے لگتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں انڈر ایج ہیں اور تم کل رات ہمارے ساتھ انٹیمیٹ ہو چکے ہو جو کی قانونن جرم ہے اس لیے اگر تم پولیس کو بناوگے تو پولیس الڈا تمہیں ہی پکڑ کر چھیل بے ڈالے گی یہ سن کر ایون سوچتا ہے کہ کل رات اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے تب ہی دروازے پر کوئی بیل بچاتا ہے دروازہ کھولے پر ایون کو کیرن کی دوست ویویر نظر آتی ہے جو وہاں ایون سے یہ پوچھنے آئی تھی کہیں اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں وہ ایون اسے دیکھ کر کافی زیادہ در چاہتا ہے کہ کہیں وہ گھر پر بیل اور جنیسس کو نہ دیکھ لے ان کی باتچیت کے دوران جنیسس اچانک سے باہر آ کر ایون کے ساتھ چھپکنے لگتی ہے یہ دیکھ کر ویویرن کو لگتا ہے کہ ایون کا اس لڑکی کے ساتھ افیر چل رہا ہے جس سے وہ غصے میں گالیاں دیکھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے ایون کو ان دونوں پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اس لیے اب وہ سچ میں پولس کو کال کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر بیل اور جنیسس ٹر جاتی ہیں اور ترند وہاں سے جانے کے لیے مان جاتی ہیں جس کے بعد ایون ان دونوں کو اپنی کار میں بیٹھا کر وہاں سے لے جاتا ہے اور کچھ دور جا کر ان کو ایک گھر کے سامنے لے جا کر چھوڑ دیتا ہے وہاں سے ایون واپس اپنے گھر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بیل اور جنیسس نے اس کے گھر کو کافی گندہ کر دیا تھا اس لیے وہ پہلے اپنے گھر کی صفائی کرتا ہے اور پھر اپنا آرکیٹیکٹ کا کام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تب ہی اسے اپنے گھر میں کچھ گرنے کی آواز سنائی دیتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی فیملی فوٹو نیچے گری ہے اب جیسے ہی وہ فوٹو کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکتا ہے تو پیچھے سے جنیسس فائر اسٹنگوشر کو اس کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیتی ہے کچھ ٹائم بعد جب ایون کو خوش آتا ہے تو وہ خود کو رسیوں سے بیٹھ پر بندہ ہوا پاتا ہے وہ جنیسس کو چلا کر بولتا ہے کہ میری رسیاں کھولو لیکن وہ اس کی ایک نہیں سنتی تب ہی بیل ایون کی بیٹھی کی سکول یونی فارم پہن کر وہاں آتی ہے اور وہ دونوں مل کر ایون کے کپڑے اتارنے لگتی ہیں لیکن ایون انہیں روکنی کی پوری کوشش کرتا ہے اسی سمیں ایون کے فون پر اس کی وائف کیرن کا ویڈیو کال آتا ہے جس سے جنیسس ایون کو کہتی ہے کہ اگر تم بیل کے ساتھ انٹیویٹ نہیں ہوئے تو ہم دونوں تمہارے کپڑے اتار کر تمہاری وائف کو ویڈیو کال پر کہیں گے کہ تم ہمارے ساتھ مزے کر رہے ہو یہ دیکھ کر ایون ان کی بات مان لیتا ہے اس کے بعد بیل ایون کے ساتھ انٹیویٹ ہونے لگتی ہے وہیں جنیسس ان دونوں کی ریکارڈنگ کرنے لگ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد جب جنیسس کچھ کھانے کے لیے باہر کی طرف جاتی ہے تو ایون بیل کے ساتھ انٹیویٹ ہوتے ٹائم اپنی پوری طاقت لگا کر اپنے ہاتھ سے رسیاں کھول لیتا ہے اور بیل کو دھکا دے کر نیچے گرا دیتا ہے اس کے بعد وہ جنیسس کے پاس چاہتا ہے جو کچھ کھا رہی تھی جنیسس اس کے انجرڈ شولڈر پر سور سے اٹیک کر کے اسے پھر سے بے گوش کر دیتی ہے کچھ دیر بعد ایون کو خوش آتا ہے اور وہ خود کو ایک چھیر سے بنا پاتا ہے جہاں جنیسس اور بیل اس کے ساتھ ایک قویز گیم کھیلے لگتے ہیں کچھ سمیں بعد کیرن کے ساتھ کام کرنے والا ایک برکر جس کا نام لویس تھا وہ کیرن کی بنائی ہوئی مورتی کو لینے اس کے گھر آتا ہے یہ دیکھ کر جنیسس اور بیل ایون کو ایک روم میں چھپا دیتی ہیں اس کے بعد جنیسس دروازہ کھولتی ہے اور یہ دونوں لویس کو بتاتی ہیں کہ ہم دونوں ایون کے کزنس ہیں اور گھر میں ایک چور گز گیا تھا اس لیے ایون اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے گیا ہے تب ہی لویس کی نظر کیرن کی آٹ پر پڑتی ہے جس کا ان دونوں نے پورا حال کرتیا تھا یہ دیکھ کر لویس کو ان پر شک ہوتا ہے ساتھی وہ ان سے کہتا ہے کہ ایون کی تو کوئی کزنس ہیں ہی نہیں یہاں پر اچانک لویس کو ایون کے چھلانے کی آواز تنائی دیتی ہے اور وہ ایک روم میں جا کر دیکھتا ہے کہ ایون وہاں پر بندہ ہوا ہے وہ ترنت ایون کی رسیوں کو کھولنے لگ جاتا ہے وہیں باہر یہ دونوں کیرن کی آٹ کو توڑنے رکھتی ہیں جو کی بہت مہنگی تھی اس لیے لویس ان کے پاس جا کر انہیں ایسا کرنے سے رکھتا ہے لیکن تب ہی اسے استما کا اٹیک آ جاتا ہے وہیں لویس کا انہیلر بھی جینیسس کے پاس تھا وہ ان سے اپنا انہیلر لینے کی کوشش کرتا ہے اور اسی بیچ اس کا پیر لڑکھنانے کی وجہ سے اس کا سر زور سے کیرن کی آٹ سے ٹکڑا جاتا ہے جس سے اس کے سر سے بلڈ نکلنے لگتا ہے اور کچھ سیکنڈ بعد اس کی موت ہو جاتی ہے لویس کی موت دیکھ کر جینیسس اور بیل ہسنے لگتی ہیں جیسے کہ ان کو کوئی فرق ہی نہ بڑا ہو ان کو ایسا ہستہ دے گی ایون سمجھ جاتا ہے کہ یہ دونوں سائکو ہیں اس کے بعد جینیسس اور بیل لویس کی ڈیڈ باڈی پر آٹھ کور اپ کر کے اس کی باڈی کو اس کی ہی گاڑی میں رکھاتی ہیں اور واپس آ کر لویس اور ایون کے فون سے ایک دوسرے کو میسج کر کے ایسا شو کرانے کی کوشش کرتی ہیں جیسے کیرن کا لویس کے ساتھ افیر چل رہا ہو اور ان دونوں کے افیر کے بارے میں ایون کو پتا چلا تو ایون نے گصے میں لویس کا مردر کر دیا اتنا کرنے کے بعد وہ دونوں ایون کو دفلانے کے لیے گھر کے باہر بیکیارڈ میں ایک بڑا سا گٹھا کھوتی ہیں وہیں کرسی سے بندے ہوئے ایون کسی طریقے سے آئی پیٹ پر اپنی وائف کیرن کو کال کرنے کی ٹرائی کرتا ہے لیکن تب ہی جینیسس بیلہ کے ساتھ وہاں آ کر اس سے آئی پیٹ چھین لیتی ہے اور اس پر بہت غصہ کرتی ہے جس سے یہ دونوں ایون کے گھر کو پوری طرح سے خراب کر دیتی ہیں اور ایون کے بال کٹ کر انہیں چھوٹا کر دیتی ہیں اسی روم میں جینیسس کو ایون کی چھپائی ہوئی ایک گن ملتی ہے جسے وہ بیل کو ایون کے ہاتھ پیر کھولنے کے لیے کہتی ہے جینیسس ایون کو کہتی ہے کہ اب ہم دونوں تمہارے ساتھ ہائیڈن سی کھیلیں گے اور اگر تم پکڑے گئے تو تمہیں شوٹ کر کے مار دیا چاہے گا ایون ترند گھر میں چھپنے لگتا ہے وہیں جینیسس اور بیل اسے ڈھونڈنے لگتے ہیں تب ہی ایون گھر سے بھاگنے کے لیے باہر کی طرف جانے لگتا ہے لیکن جینیسس اس کے پاس جا کر اسے ڈھونڈ لیتی ہے تب ہی ایون زور زور سے چلا کر مدد مانگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جینیسس اسے گن پوائنٹ پر چھپ کروا دیتی ہے یہاں سے سین شپٹ ہوتا ہے اور ہم موننگ میں دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ایون کو اس گھٹے کے پاس لے جا کر اسے وہاں دفنا دیتے ہیں لیکن یہ ایون کے سر کو زمین کے باہر رکھتے ہیں یہ ایون کو بتاتی ہیں کہ ہم تمہیں مارنا نہیں چاہتے تھے ہم تو صرف اپنے مزے کے لیے تمہارا استعمال کر رہے تھے اور ہمیں تمہیں ٹورچر کرنے میں بہت مزا آ رہا ہے اس کے بعد بیل ایون کو اس کے فون پر وہی ویڈیو دکھاتی ہے جس میں وہ ایون کی بیٹی کی سکول یونی فارم پہن کر اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہی تھی اور یہ ویڈیو جینیسس نے ریکارڈ کیا تھا اب اس ویڈیو کو بیل ایون کے فیس بک پروفائل میں اپلوڈ کر کے اس پر لکھتی ہے کہ ہیپی فادر سٹے تاکہ سب کو لگے کہ یہ ویڈیو خود ایون نے اپلوڈ کی ہے وہ دونوں ایون کو کہتی ہیں کہ اب ہمیں ایک نیا شکار کرنے جانا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہیں وہیں ایون کافی مشکل سے اپنا ہاتھ باہر نکال کر اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن غلطی سے اسے ڈیلیٹ کی جگہ لائک پریس ہو جاتا ہے کچھ گھنٹوں بعد جب کیرن اپنے بچوں کے ساتھ گھر آتی ہے تو گھر کو تہہس نیس ہوا دیکھ کر اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا وہ سوچتی ہے کہ اس کے جانے کے بعد ایون نے اپنے دوستوں کے ساتھ خوب پارٹی کی اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے مووی کے انڈ میں ہمیں ایون کو نہیں دکھائے چاہتا کہ آخر وہ بچا یا نہیں لیکن دوستو آپ آپ کے فاکس ایکس پلینر ہندی چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے چانے